موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ جنت حاصل کریں چاہے کسی مذہب کا اٹھا کے دیکھ لیں ان کا مقصد حصول جنت کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے مذہب میں جنت کا کانسپٹ ہے تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر قسم کی نعمت ہے محنت کوئی نہیں ہے اور ہمیشکی کے زندگی ہے تو مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے حصول جنت کے طریقے پر کہ جنت حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے قرآن کریم اپنے طریقہ کار میں بڑا واضح ہے سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی قصے میں یہ بات اسی لیے ارشاد فرمائی کہ روز اول سے یہی اصول ہے کہ روز اول سے یہی اصول ہے کہ جنت کا حصول رب کی رضا اور اس کی نعمتوں کے حصول کے لیے لازم ہے کہ اس طریقے کو اپنایا جائے جو اللہ عز و جل کی طرف سے آیا ہے اس لیے سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَاءَ فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ ہدایت آئے گی میری طرف سے اور جو میری طرف سے ہدایت آئے گی جو اس ہدایت کو قبول کرے گا پھر وہی لوگ ہیں جن کے لیے کوئی خوف ہے نہ کوئی غم تو یہی طریقہ روز اول سے رہا ہے اب بات کرتے ہیں کہ جنت کے حصول کے لیے محنت کرنے والے لوگ ان کی دو کیٹیگریز ہیں میں نے آپ کو بتایا افضل کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اور بس اس کے علاوہ ان کی کوئی اور عرض نہیں ہے اور احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کا ذکر پہجود ہے اور سیکنڈ کیٹیگری پہ وہ لوگ ہیں جو جنت جانا چاہتے ہیں اس کی نعمتیں پانا چاہتے ہیں ان کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور دیدار رب بھی کرنا چاہتے ہیں دونوں کیٹیگریز موجود ہیں تو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو فرسٹ کیٹیگری میں ہیں یا ان کا تھارڈ پروسس فرسٹ کیٹیگری والا ہے وہ کبھی کبھی اپنے زوم میں آکے اس طرح کی باتیں لکھ دیتے ہیں کر دیتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے تقوے کو لوگوں پر جھاڑنا ہے اس سے اجتناب کیا کریں اگر آپ سے کبھی کوئی پوچھے اٹھ کر اپنا تھارڈ پروسس کا اظہار کرنا لوگوں کو اپنے سے کم تر آپ ویسے تو نہیں کہہ رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے عالی ہوں میں تم سے افضل ہوں کیونکہ میں اس طرح سوچتا ہوں تمہارا تھارڈ پروسس تو اس طرح کی باتوں سے اجتناب کیا کریں محفلوں میں بھی میں نے لوگوں کو سنا ہے میں چپ کر جاتا ہوں محفل میں میں خود سے کبھی کلام نہیں کرتا لوگ پوچھ کرتے ہیں کہ آپ اس موقع پہ آپ اس کے اکبارے میں کیا موقع رکھتے ہیں بارال کیونکہ نفس کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں ایک لمحہ لگتا ہے نفس کو نیچے گرنے میں اس کو بڑا سمحل کے رکھنا پڑتا ہے بارال میں بھی آپ ہی کی جیسا عام آدمی ہوں پس مجھ تک کچھ باتیں جو آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں بارال جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ترمزی شریف کی روایت کتاب صفت الجنہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتلائیے تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے اور اس کا گارہ مشک کا ہے گارہ سمجھتے ہیں آپ کنسٹرکشن میں بھی یوز ہوتا ہے گارہ جس میں مٹی بھی ہوتی ہے پانی بھی ہوتا ہے اس کو ملایا جاتا ہے تو کیچر ٹائپ کوئی چیز بنتی ہے پھر خوشک کر کے پھر اسے آپ مزید کنسٹرکشن کا کام لیتے ہیں تو اس کا گارے میں مٹی نہیں مشک ہے اس کے گارے میں بھی خوشبو ہے اور اس کی کنکریاں موٹی اور یاکوت کی ہیں پتھر کی نہیں ہے عام اور اس کی مٹی زافران کی ہے اللہ اکبر یعنی مٹی زافران کی ہے اللہ اکبر یعنی مٹی میں سے بھی خوشبو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث آتی ہے جو الترغیب والترہیب میں آتی ہے کتاب حدیث کی الترغیب والترہیب اور اس میں پھر کتاب ہے صفت الجنتی والنار اس میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی زمین سفید ہے اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں اور اس میں نہریں جاری ہیں اللہ اکبر اسی طرح جنت کی نیمتوں کے زمن میں حضرت ابو حریرہ سے روایت آتی ہے مسلم شریف میں کتاب الجنہ میں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ان کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا کہ وہ کیسی ہیں تمہارے خیال میں وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں کچھ چیزیں تمہیں حادیث نبوی میں بتا دی گئیں کچھ چیزیں جن کو دیکھ کر یا قرآن کریم میں بتا دی گئیں حادیث نبوی میں بتا دی گئیں جن کو دیکھ کر ہم اور آپ کی عقلیں ہیرہ ہو جاتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں پریشانی سے مراد حیران اٹھو جاتی ہیں حیرانی کی عالم میں چلی جاتی ہیں کہ کیسا ہوگا تو جو نہیں بتایا سوچا وہ کیسا ہوگا جو بتا دیا اس میں ہی ہم حیران ہیں تو جتنا نہیں بتایا وہ کیسا ہوگا اچھا حضرت سعج بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ترمزی شریف میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناخن مرابر بھی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین کے اطراف و جوانب اس سے آراستہ ہو جائے اس کو ایسے حسن و جمال عطا کر دے گی کہ آسمان و زمین منور ہو جائیں گے اس کے نور سے اور جنت کی کئی منازلیں ہیں دروازے ہیں آٹھ منزلیں ہیں کئی پھر ان کے اندر پھر کئی منزلیں ہیں اور جنت کی ایک منزل کا عالم یہ ہے کہ اس میں زمین و آسمان یہ جتنے جہان والے لوگ ہیں جتنے جہان میں لوگ ہیں جتنے آئے جتنے آئیں گے جتنے ہیں سب بھی جمع کر دیے جائیں ایک درجے میں تو وہ ایک درجے میں سب سما جائیں گے اور پھر بھی جگہ ہوگی یہ ترمزی شریف کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے یہ ترمزی شریف کی روایت ہے حضرت ابادہ بن سامت رضی اللہ تعالی نے یہ روایت لاتے ہیں کوئی جنت کے دروازوں کا ذکر تو بخاری شریف میں کتاب بدع الخلق میں ہے کہ اس کے آٹھ دروازے ہیں حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے اور اس کا ایک دروازہ کتنا بڑا ہے یہ مسلم شریف میں روایت آتی ہے حضرت عدبہ بن غزوان سے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر دو چوکھٹ کے درمیان چالیس برس کا فاصلہ ہے تو سوچو وہ چوکھٹیں کتنی بڑی ہوں گے ان چوکھٹوں کے درمیانی فاصلہ کتنا اور وہ دروازے کتنے بڑے ہوں گے جنت کی خیموں کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لئے جنت میں کھوکلی موتی یعنی جو اندر سے خالی ہوتا ہے نا اس کو کھوکلی کھوکلے موتی جو کہ خیمہ ہے جس کے درمیان جس کا ایک خیمہ ہوگا اس کی درمیان جس کا ایک خیمہ ہوگا اس کی اس ایک خیمے کی چوڑائی ساٹھ میل سکسٹی مائلز اپروکسیمیٹلی ہنڈرڈ کلومیٹرز بلکہ اس سے بھی تھوڑی سے زیادہ اس کی چوڑائی ہیں یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب بدل خلق میں آتی ہے پھر اسی طرح جنتی لوگوں کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی سورہ کحف میں بھی آپ نے پڑا ہوگا جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کی ہے ان کے نیک عجر ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اور جن کے اچھے کام ہوں گے ان کے لئے بسنے کے باغ ہیں ان کے نیچے ندیاں ہیں نہریں انہار ہیں نہریں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا من احسن عملہ جو نیک کام کرے گا لیکن شرط کیا ہے ایمان شرط کیا ہے ایمان اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بغیر ایمان کی عملِ صالح قبول نہیں ہے اور ایمان ہو اور عملِ صالح نہ ہو تو پھر درجات کی بلندی نہیں ہے یعنی گناہوں کا راستہ ہے نفسِ امارہ کا راستہ ہے تو ایمان شرط ہے پھر عملِ صالح ہے پھر نیک کام پھر عجر کے طالب بنو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے نیک کام کیے کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ بھئی ہم دیکھیں گے تم میں سے کون واپس آتا ہے سورہ ملک میں ہے اَيُّكُمْ اَحْسَنُوا عَمَلَا کون اچھے کام کر کے آیا ہے تو احسن و عملہ کے ساتھ پھر باقی قرآن کی آیتیں بھی تو ہیں جو اس بات کو تکمیل تک پہنچاتی ہیں کہ زندگی اور موت کی تخلیق اچھائی پر ہے اور اچھائی کی ابتداء ایمان سے ہے جس میں ایمان ہی نہیں ہے جس کا ایمان ہی خراب ہے پھر باقی عمل تو پھر اس ایمان کے تابعے ہیں اس نیت کے تابعے ہیں اس لیے اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَاد نیتوں پہ عملوں کا دار و مدار رکھ دیا جس کی نیت میں ہی کھوٹ ہے کھوٹ شرک ہے تو پھر آگے عمل کا طالب کس سے ہے جو اللہ کو مانتا نہیں پھر اللہ سے طلب کیوں کرتا ہے عجر یا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ پھر خالصتاً اللہ سے کیسے عجر طلب کرتا ہے تو یہ چیز اپنی ذات میں ہی کھوکلی ہو جاتی ہے اس لیے ایمان پہلی شرط ہے عقیدہ ٹھیک ہو ایمان ہو صحیح مانو میں پھر اس کے بعد عجر کی بات ہے عمل کی بات ہے پھر اس کے سواب کی بات ہے کہ جنت کی بات ہے اچھا جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سبز کپڑے پہنائی جائیں گے قرآن کریم میں سورہ کافی میں آتا ہے کہ اور وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائی جائیں گے اور سبز کپڑے اور اسی طرح ان کو سونے کے کپڑے پہنائی جائیں گے قریب اور قنادیس اس کو کہتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچھک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکیں یہ موسیع ابن عبد الدنیا میں کتاب صفت الجنہ میں حدیث 149 آتی ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کا اثر آپ کا قول اب جنت میں ان کپڑوں کو دیکھنے کے لیے پھر آنکھیں بھی جنت والی ہوں گی کیونکہ جنت میں تو ہر چیز نورانی ہے اس کے لیے نور دیکھنے والی آنکھ ہوگی آپ امیجن نہیں کر سکتے آنکھ تو یہی ہوگی پر اس کے اندر کیا استطاعت ہوگی اللہ جانتا ہے پھر جنتیوں کے بیٹھنے کے انداز کے مطالق بھی سورہ کافی میں آتا ہے کہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ کہ متقین فیہا علی الارائک اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جنتیوں کے آپس میں ملاقات اس کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موسیعہ ابن ابی الدنیا میں کتاب صفت الجنہ حدیث 28 کے تحت آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت جمع ہوں گے ان میں آپس کے رشتے دار بھی ہوں گے تو جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے رشتے داروں سے ملیں گے بلکل ملو گے رشتے داروں سے بھی ملو گے اور غیر بھی ہوں گے تو ان دعوتوں میں ان میں ان محفلوں میں غیر بھی ہوں گے اور تمہارے رشتے دار بھی ہوں گے پھر وہ ایک دوسرے سے تعرف حاصل کریں گے یعنی جیسے دنیا میں کسی دعوت میں جاتے ہونا تو کوئی اجنبی بھی ہوتا ہے پھر تم اس سے ملتے ہیں آپ کی اس سے دوستی ہوتی ہے نمبر ایکسچینج کرتے ہیں ایمیل ایکسچینج کرتے ہیں انسٹاگرام آئی ڈیز لنکٹین پروفائل جو مرضی یہ کرتے ہیں کسی طرح رسم و رواج بڑھاتے ہونا ویسی ہی جنت میں یہ معاملات تو نہیں ہوں گے کہ ہاں بھئی ایڈریس دیتے ہیں وہاں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بس جس سے ملنے کا دل کرے اس تک اطلاع پہنچ جائے گی وہ آپ سے ملنے آ جائے گا فارق ہوگا تو موسیٰ ابن عبد الدنیا میں آتی ہے یہ روایت کتاب صفت الجنہ حدیث اٹھائیس اللہ اکبر اور پھر جنت کے کھانوں کی تو کیا ہی بات ہے سبحان اللہ کہ ہر نوالہ پچھلے نوالے سے زیادہ مزیدار بھی ہوگا اور جدہ گانا بھی ہوگا اور کھانا وہی ہوگا ایکنومکس میں ہم پڑھاتے ہیں کہ پہلا دوسرے سے کم زائقہ نہیں پہلے کا زیادہ زائقہ ہوتا ہے دوسرے کا کم ہوتا ہے تیسرے کا دوسرے سے کم ہوتا ہے چوتھے کا تیسرے سے کم ہوتا ہے تو ایک ڈمنیشنگ فیکٹر ہوتا ہے لیکن وہاں پر الٹا حساب ہے وہاں ڈپریشیشن نہیں اپریشیشن ہو رہی ہے ہر بائیڈ دوسرے سے زیادہ مزے میں اپریشیٹ ہو رہا ہے اور اس طرح قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَاقِهَتِم مِمَّا يَتَخْيَّرُون اور میوے جو پسند کریں وَلَحْمِ طِیرِم مِمَّا يَسْتَطَيْرِم مِمَّا يَسْتَحُون اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں اسی طرح جیسے میں نے آپ کو اسی ہزار خادم والی ایک روایت پہلے سنائی تھی ایک دو روز پہلے خور کے درس میں اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے یہ بھی جنتیوں میں سے نچلے درجے کا ایک جنتی شخص ہوگا جس کے دس ہزار خادم ہوں گے تو یہ معلوم یہ ہوا کہ وہ اسی ہزار والا کسی ایک منزل کا نچلا ہوگا یہ کسی اور منزل کے نچلے درجے کا آدمی ہوگا لیکن ہوگا جنت میں اس کے دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے کیسے کہ ہر خادم کے پاس دو پیالے ہوں گے جن میں سے ایک سونے کا اور ایک چاندی کا ہر پیالے میں کھانے کی ایک قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی تو سوچو اسی سے اندازہ کرو کہ دس ہزار خادم ہر ایک کے ہاتھ میں دو پیالے ٹین ٹائمز ٹو کتنے ہو گئے ٹین ٹائمز ٹائمز ٹو ٹینٹی تھاؤزن ٹینٹی تھاؤزن مختلف قسم کے کھانے ہوں گے تمہارے سامنے اور وہ اس کے آخر سے بھی اسی طرح کھائے گا جس طرح اس کے شروع سے کھائے گا ڈائیجسٹیف سسخر سے بھی اسی طرح کھائے گا جس طرح اس کے شروع سے کھائے گا ڈائیجسٹیف سسٹم کو پرابلم ہی نہیں ہے وہاں پہ اینوں پینے کی ضرورت ہی نہیں انٹی ایسٹ کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ ڈکاریں اس طرح کی آئیں کہ جیسے دنیا میں آتی ہیں اور جو لذت و ذائقہ اس کے پہلے حصے میں پائے گا دوسرے میں اس کے علاوہ پائے گا یا ترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے کتاب صفت الجنہ میں حدیث نمبر ستر اس میں بازاب تک کتاب میں فصل قائم کی ہے فی اکل اہل الجنہ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ پرندہ بختی اونٹ کی طرح اس کے دسترخان پر آگے رہے گا یہ بڑا پرندہ ہوگا اور وہ آگ گرے گا پکا ہوا نہ اسے دھوان پہنچا ہوگا لیکن وہ پک جائے گا پس خواہش کرے گا پک جائے گا اور وہ پیڑ بھر کے اس پرندے کو کھائے گا پھر وہ پرندہ واپس اصلی حالت میں ہو کے اڑ جائے گا یا چلا جائے گا یا تو اڑ جائے گا حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا کیونکہ جنت میں کسی کو موت نہیں ہے یہ بھی موسیع ابن عبد الدنیا میں روایت آتی ہے کتاب صفت الجنہ حدیث نمبر ایک سو تئیس تو پھر کھانا حضم تو جنتی جنت میں کھائیں گے اور پینگے لیکن نہ تھوکیں گے نہ پشاب ہے نہ پاخانہ ہے نہ ہی اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو صحابہ اکرام نے پھر عرض کیا حضرت جابی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آتی ہے مسلم شریف میں جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کھانے کا فضلہ کا کیا ہوگا یہاں تو دنیا میں یہی ہے نا پروسس ہوتا ہے اور پھر ایکسٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اور کھاتے ہیں تو حضور نے فرمایا انہیں فرہد آر آئے گی کیسی ڈکار آئے گی فرہد بخش دنیا والی ڈکاروں کی طرح نہیں ہوگی اور ایسا پسینہ آئے گا جس میں مشک کی خوشبو کے مثل ہوگا اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنا جنتیوں کے دل میں اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے سانس ہے تو ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے ہر سانس کے ساتھ ان کا دل مردہ دل نہیں ہوگا اگر میں آپ کو صوفیاء کے الفاظ میں سمجھاؤں تو ان کا دل مردہ دل نہیں ہوگا ان کا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوگا نین تو وہاں ہے ہی نہیں سونا ہے ہی نہیں تھکان ہے نہیں سارا وقت ان کا دل ذکرِ الٰہی سے مہب ہوگا ان کی زبانیں بھی ذکرِ الٰہی شکرِ الٰہی میں تر ہوں گی اللہ اکبر اللہ اکبر جنتیوں کو پینے کے لیے ایسا پاکی پاکیزہ شراب دی جائے گی جس میں نشا نہیں ہوگا قرآن مجید میں آتا ہے سورہ واقعہ میں ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بیتی شراب کے اس سے نہ انہیں دردِ سر ہو لَا يَصَدَّعَنَ عِنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ یا ایسی بیتی شرابیں کہ نہ اس سے سر میں درد ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے اور پھر جنت کا موسم سبحان اللہ دنیا کے مثل گرمی یا سردی کی شدت کا سامنا نہیں ہوگا بلکہ اس میں انتہائی خوشگوار اور معتدل موسم ہوگا قرآنِ کریم فرماتا ہے لَا يَرَانَ فِيهَا شَمْسَرِيْرَا سورہ دوھر میں آتا ہے کہ نہ اس میں دھوب دیکھیں گے نہ سخت سرد پھر جنت کی درخت تو سبحان اللہ ترمیزی شریف کی روایت ہے حضرتِ ابو حریرہ راوی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ پاک کہ جنت میں ہر درخت کا تنہ سونے کا ہے اور حضرتِ برہ بن عازف کے نے اللہ عز و جل کے جو سورتِ دوھر میں آیا ہے مبارکہ آتی ہے کہ اللہ عز و جل کا جو فرمان ہے کہ اس کے گچھے جو ہے جو درخت کے گچھے ہوں گے وہ جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے اس کی تفسیر میں حضرتِ برہ بن عازف فرماتے ہیں اہلِ جنت جنت کے پھل بیٹھے ہوئے اور لیٹ کر کھا سکیں گے وہ آ کے جھک جائے گا تم پر تم خواہش کروگے وہ پھل تم تک آ جائے گا یا ترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے کتاب صفت الجنتی والنار جائے گا یا ترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے کتاب صفت الجنتی والنار حدیث سکسٹی ون اسی طرح حضرتِ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل پیدائش اور بڑا ہونا یہ پل بھر میں ہو جائے گا ترمزی شریف کی روایت ہے کتاب صفت الجنتی میں حدیث ڈو تھاؤزن فائی ورڈن سیونٹی جو اور پھر جنت کی ہوروں کے بارے میں بھی ذرا بات کر لیتے ہیں ایک دفعہ پھر کہ جنت کو ہوریں دی جائیں گی جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے سورہ سعد میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اور ان جنتیوں کے پاس وہ بیبیاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہ اٹھائیں گی وَعِندَهَمْ قَاصِرَاتَ الطَّرْفِ اَطْدْرَابَ هَذَا مَا تُعَدُ يَوْمِ الْحِسَابِ اِنَّ هَذَا لَرِسْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادِ اور ایک عمر کی وہ یہ ساری نعمتیں کیا ہیں ان کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا حساب کے دل بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ادنا جنتی کو اسی ہزار خادم اور بہتر ہورے دی جائیں گی ترمزی شریف کی روایت پہلے بھی ذکل کر چکا ہوں اب وہ دس ہزار خادم والی جو روایت ہے وہ اس وقت کھانے کے لیے کھڑے ہوں گے کھانے کے لیے وہ اس کے کل خدمت گزاروں والی روایت نہیں ہے اور پھر مختلف روایتوں میں مختلف تعداد کا جو ذکر ہے وہ مختلف کیفیات سے بھی جڑا ہوا ہے مختلف کیفیات سے اس کیفیت میں یہ اس کیفیت میں وہ وہ کچھ نہیں ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جنتی ہور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور فضاء خوشبو سے معتر ہو جائے اور اس کے سر کی اوڑنی یعنی اس کے سر کا ڈپٹہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے ترقیب و ترہیب کی روایت کتاب صفت الجنہ حدیث 84 اسی طرح حضرت سعید بن ابی وقعات سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورچ کی روشنی کو مٹا دے جیسا کہ ستاروں کی روشنی کو سورچ مٹا دیتا ہے درمزی شریف کی روایت ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی جس میں سے ایک روایت میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ حور جو ہے جنتی سے معانقہ بھی کرے گی مسافحہ بھی کرے گی معانقہ یعنی کہ پیشانی پہ پیار کرنا اور مسافحہ ہاتھ ملانا اور اس کا استقبال کرے گی ویلکم کرے گی پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تم اس کی جن انگلیوں سے چاہو پکڑو اگر اس کی انگلی کا ایک پورا دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹھ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے اپنی مسیری پر بیٹھا ہوگا اپنی مسیری پر بیٹھا ہوگا جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوگا اس سے استفادہ حاصل کر رہا ہوگا کہ اچاند اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا یہ روایت میں نے آپ سے آدھی پچھلے درس میں ذکر کی تھی وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ عز و جل اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے لیکن جب وہ اس کی نور کو دیکھتا تو وہ ایک خور ہوگی جو یہ کہہ رہی ہوگی اے اللہ عز و جل کے ولی اے اللہ کے دوست کیا خوبصورت خطاب ہے ایک لمحے کو سوچو کوئی تمہیں ولی اللہ کہہ دے انسان جس کے پاس کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو کتنا دل مچل جاتا ہے کہ میں ولی اللہ میں آگیا ہوں سوچو وہاں تو بتاقید کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے دوست اللہ اکبر کیا خوبصورت خطاب ہے نا اے اللہ کے دوست کیا تمہارے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے وہ پوچھے گا ارے تو کون ہے وہ کہے گی میں انہوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ قاف کی آئیہ مبارکہ ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدُ اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے یعنی اہور کو اللہ نے قرآن کا علم بھی عطا کیا ہے قرآن کا علم ہوگا اس لئے تو جب وہ کہے گی تو یہ سمجھے گا اور جانے گا پھر وہ اس کی طرف رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ ان ہوروں میں سے کسی کے پاس نہیں جنس کو وہ پہلے مل چکا ہے پھر جب وہ اس ہور کے ساتھ اپنی مسہری پر بیٹھے ہوگا تو اسے ایک اور ہور پکارے گی وہ بھی کہے گی اللہ کے ولی کیا تیرے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے وہ پوچھے گا رہے تو کون ہے وہ کہے گی میں ان ہوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّتِ عَيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ اکبر تو کسی جی کو نہیں معلوم کسی جی کو نہیں معلوم کسی دل پر یہ خیال نہیں گزرا کسی جی کو نہیں معلوم کسی دل پر یہ خیال نہیں گزرا کسی نفس پر یہ خیال فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ کسی نفس پر یہ خیال نہیں گزرا جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے سلاحیں ان کے کاموں کا یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے پھر وہ اسی طرح اپنی بیویوں میں سے ایک ہور سے دوسری کی طرف منتقل ہوتا رہے گا الترغیب والترہیب کتاب صفت الجنت والنار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ اگر ہور اپنی ہتیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے اور اگر وہ اپنی اوڑنی ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن کی وجہ سے دھوک میں رکھے ہوئے چراخ کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر شیع اس کو روشن کر دے یہ روایت بھی ترغیب و ترہیب میں آتی ہے کتاب صفت الجنتی و النار حدیث نمبر نائنٹی سیون اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث ترغیب و ترہیب میں آتی ہے کتاب صفت الجنتی و النار اس کی اگلی حدیث جنی نائنٹی سیون پچھلی والی تھی یہ حدیث نائنٹی ایٹھ ہے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہ اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت ساتھ سمندر میں تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت قعب الاحبار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو تابعی میں سے ہیں اور علماء یہود میں سے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں ان کے ساتھ محفل میں بیٹھے تھے کہ حضرت قعب نے فرمایا کہ اگر آسمانی ہور کے ہاتھ کی سویدی اور اس کی انگوٹھیاں زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جائیں تو اس کی وجہ سے زمین اس طرح روشن ہو جائے اس طرح سورج دنیا والوں کے لئے روشن ہوتا ہے پھر فرمایا میں نے تو بس اس کے ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے اس کے چہرے کی سفیدی اور حسن و جمال اور اس کے تاج کے یاقود و زبرجد کے حسن ان کا کیا عالم ہوگا اللہ اکبر یہی تو وہ باتیں ہیں کہ ذکر کر دی گئی ہیں ان کو خیال میں لانا ممکن نہیں ہے اور کتنی ایسی باتیں ہیں جو ذکری نہیں کی گئی ہیں اس لئے فرمایا کہ وہاں وہ ہے جس کا تمہیں کبھی گمان گزرا نہ خیال وہ تاج کیسا ہوگا وہ یاقود کیسے ہوں گے کیسے جڑے ہوں گے اس پر کیسا کام ہوگا اللہ ہی جانتا ہے یہ قول بیت ترغیب و ترہیب کتاب صفت الجنہ میں حدیث سو کے تحت آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر انشاءاللہ تعالی کچھ اور باتیں آپ سے کروں گا اگلی دفعہ اجازت دیجئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے نیک اشق الہی کو ڈالتے رہیے نیک کام کرتے رہیے اپنے دل پہ نظر رکھئے کہ کہیں یہ بھٹکتا تو نہیں کہیں یہ غصے اور جلال میں آ کر کوئی ایسے کام تو نہیں کر بیٹھتا جن کو کرنے سے منع کیا گیا ہے ذکر الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں درود پاک خاص خیال رکھیں اپنوں اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں محبت پیار بانٹیں اور برائیاں نہ کریں برائیاں نہ بانٹیں کناہ نے ان سے بچنے کی کوشش کریں اور خیال آ جائے تو اپنے رب سے معافی مانگ لیں وہی تو معاف کرنے والا ہے اس کے سوا تو کوئی معافی نہیں دیتا کتنا گھنونا جرم کیا ہو کون معاف کرے گا اللہ ہی معاف کرے گا نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی آں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوے بندہ نواز میں تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے تیرے آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست پاہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب عشق عشق ہو جاتا ہے نا رب سے تو پھر تڑپ بڑھ جاتی ہے پھر اس کے دیدار کی بہت خواہش ہوتی ہے پھر بندہ پکار اٹھتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظران لباس مجاز میں کہ ہزاروں سچتے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اللہم صلی علیہ سیدینا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی